پنجاب میں متحرک رہنے والے سترہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کون سی ٹی ڈی نے تفصیلی رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیجوا دی ہے پانچ دہشتگرد ہائی ویلیو ٹارگٹ بارہ زیرو بکے ہائی ویلیو ٹارگٹ قرار دیا گئے ہیں مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں ارفان ملک سے ارفان ملک اگاہ کیجئے گا آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے اندر دہشتگردی اور دہشتگردی کرنے کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی کرنے والے سترہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں وہ اس کو کانونٹر ٹاریزن ڈی پارٹمنٹ کی جانب سے ایڈنٹی فائی کیا گیا ہے اور یہ رپورٹ جو ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کانونٹر ٹاریزن ڈی پارٹمنٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بجوائی گئے جس میں بتایا گیا ہے کہ سترہ ایسے ٹارگٹ ہیں جس میں پانچ جو ہے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں جبکہ بارہ زیرو بک کے ہائی ٹارگٹ ہیں جن کو کانونٹر ٹاریزن ڈی پارٹمنٹ اور کانون نافذ کرنے والے ادارے ٹریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سترہ جو ٹارگٹ ہیں ان کی جانب سے جو لاہور پنجاب اور دیگر علاقوں کے اندر جو کاروائیاں کی گئیں دہشت گردی کی اس میں متعدد افراد کی جان لی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جس میں شیر محمد فیض اللہ احمد ابراہیم روحان شیر عجوب شامل ہیں جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پہ جو دیگردی کی کاروائیوں کے اندر ملویس پائے گے جن کی گرفتاریوں کے تیز اوپریشن جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں